کیا آپ جانتے ہیں کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہم اس جہانے فانی سے کوش کریں گے جو ہمارے گردے ہیں جو ہمارے جسم میں دو عدد ہوتے ہیں گردے یہ ایک گھنٹے میں انکل جی ایک گھنٹے میں ہمارے پورے جسم کے خون کو دو دفعہ صاف کرتے ہیں ایک گھنٹے میں دو دفعہ صاف کرتے ہیں مطلب کیا ہے کہ فری آف کاؤسٹ اگر یہی آپ خون صاف کروائیں جس کو ڈالیسز بولتے ہیں تو ایک ڈالیسز کروانے کا خرچہ ایک نارمل ہاؤسپٹل میں پندرہ ہزار پی ہے تیس ہزار پی کا کام ایک گھنٹے میں کرتے ہیں لیکن ہم ان کو ویلیو نہیں کرتے ہم ان کی دیکھوال صحیح طریقے سے نہیں کرتے ان کی حفاظت نہیں کرتے تو ان کی حفاظت کے لیے میں ارز کروں کہ آپ نے انگریزی میں کہتے ہیں کورینڈر دھنیا اور اردو میں کہتے ہیں سبز دھنیا یہ سنا ہے آپ نے کہا یہ زندگی میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سبز دھنیا جو ہے یہ آپ کے گردوں کی حفاظت کرتا ہے اگر آپ سبز دھنیا کے پتے اپنے کھانے میں شامل کرتے ہیں اگر کوئی جوس پیتے ہیں اس میں شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کے گردوں کو صاف کرتا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو اس کابل بناتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام کریں یعنی کہ یہ میں تین سبز پتوں کے آپ کو نام بتاؤں گا جو آپ کے گھر میں ہوں گے جسے آپ کی صحت کا پتہ جڑا رہے گا صحت کے درخت سے جڑا رہے گا تو اب کیا ہوا پہلا پتہ کون سا سبز استعمال کرنا دھنیا اگر آپ نے اپنے گردے تندرس پر رکھنے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دھنیا کے سبز پتوں کو کھانے کے اوپر جوس میں ملا کے تو آپ پیتے رہے اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کے گردے جو ہے وہ یہ بہتر طور پر کام کریں گے اور خاص طور پر اگر آپ کی کرٹینن کی رپورٹ بھی اب نورمل آتی ہے نا یوریا کی تو اس میں بھی وہ دھنیا ریکوینڈ کرتے ہیں کہ آپ دھنیا جو ہے نا وہ استعمال کریں سبز دھنیا اچھا دوسرا جو سبز پتہ ہے جو آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہے پودینے کا پودینہ بھی عام ہے آپ کے گھر میں پڑا ہوتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہمارا جتنا بھی مدافعاتی نظام ہے نا خلاف لڑتی ہے وہ اس کا ایٹی فائی پرسنٹ ہماری گٹ میں پڑا ہوتا ہے ایٹی فائی پرسنٹ ہماری گٹ میں پڑا ہوتا ہے اور اگر ہم پودینہ کھاتے رہیں پودینہ کھاتے رہیں تو یہ آپ کی گٹ کے جو ایمیونٹی سسٹم کے جرہ سیم ہے نا جن کو مدافعاتی سے جرہ سیم کہتے ہیں آپ کی ایمیونٹی کی طاقت ہوتی ان کو یہ تگڑا کر دیتا ہے پودینے کا پتہ اور اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو کولیسٹول ہے تو اس کو بھی کام کر دیتا ہے تو اس لیے پودینے کے پتے بھی آپ نے ریگولر بسنس پر اپنے گھر میں رکھنے اور استعمال کرنے اور تیسرا ہے آپ نے سناؤں گا کڑی پتہ کڑی پتہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اگر کسی بھی شخص کے جوڑوں میں درد ہے آپ اس کو دوپیر کے کھانے سے پہلے پندرہ پتے دیں رات کے کھانے سے پہلے پندرہ پتے دیں اس کے جوڑوں میں درد ختم ہو جائے اور اس میں اللہ تعالی نے کلشم موافر مقدار میں ڈالا ہے اور کلشم جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور دوسرا بہت سارے بچے ایک تو بال گرتے ہیں آپ کے اگر والدین کے بال کمزور ہیں تو آپ کے بال گرتے ہیں اگر آپ کے اندر ویسے کو کمزوری ہے جس کی وجہ سے بال گرتے ہیں تو اگر وہ آپ کڑی پتہ استعمال کریں گے جوس میں ڈال کے کھانے میں ڈال کے آپ استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا بند ہوئے ہیں تو یہ تین جو سبز پتے ہیں جو آپ کو بتائیں جو آپ کے گھر میں اللہ تعالی کی نعمت پڑی ہے لیکن آپ کو اس کی قدر نہیں ہے آپ کو اس کے استعمال کا پتہ نہیں جس کی وجہ سے آپ کو ایشوز ہوتے ہیں جس میں اگر چھوٹی سی چیز ایڈ کر لیں آج کل وہ آویلبل ہے نیمبو لیمو جسے کہتے ہیں ہمارے جسم کو ویٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے ستر میلی گرام روزانہ ہمیں ویٹامن سی چاہیے اگر کسی بھی شخص کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نا ایسے بغیر وجہ کہ میں تھکا تھکا ہوں تو اس میں یقیناً ویٹامن سی کی کمی ہوتی ہے اور ایک نیمبو آپ نے چوڑے نا ایک پانی میں تندرست نیمبو تو اس میں اکتر میلی گرام ویٹامن سی ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے جسم کی عادی ضرورت وہ پوری کر دیتا ہے اور اگر وہ ریگولر آپ پر نیمبو پیتے رہیں تو آپ کے جگر میں چربی نہیں بنتی ہے آپ کے گردے میں سٹون نہیں بنتا جیسے ابھی انہوں نے مجھے دکھایا تو آپ کے گردے میں سٹون بننے سے روکتا ہے جگر میں چربی بننے سے روکتا ہے اور آج کار فیٹی لیور کا ایشو ہے یہ فیٹی لیور اس کو ختم کرتا ہے فیٹی لیور کے ایشو کو ختم کرتا ہے تو نیمبو بھی آسانی سے آویلبل ہے لیمو پانی آپ کو روزانہ استعمال کریں لیکن بغیر چینی اور بغیر نمک ڈالیں نیم گرم پانی میں آپ اس کو ڈال کے استعمال کریں تو دوستو یہ وہ چھوڑی چھوڑی باتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے